ایک ٹو کانسٹیٹوشن اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ لیٹر دین نائنٹی ڈیز الیکشنز ہوں گے اور یہ اس دوران اس مدت میں یعنی نائنٹی ڈیز میں ہی جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور جو شاہ صاحب نے واضح کر دیا سپریم کورٹ میں خاجہ آصف جو سابق دیفنس منسٹر تھے جو سپریم کورٹ میں گئے تھے اس کی وضاحت طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپنی ریپورٹڈ ججمنٹ میں دوہزار تیرہ اسی ایم آر بارہ سو پانچ میں یہ واضح کیا ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ایک پوسٹنگ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتا پروموشن بھی نہیں کر سکتا ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس ایک کام کے اس اوریجنل پیرڈ میں فیسلیٹیٹ کرے فاردی پرپز اپ ہولڈنگ فری اینڈ فیر الیکشن جس دن یہ مدد ختم ہوگی تو یہ بھی اگر یہ آگے چلتے ہیں تو یہ موصل نکوی کی طرح یا کے پیکے کے چیپ ہرسٹر کی طرح یہ بھی انکارسٹیوشنل ہو جائیں گے کیونکہ آئین صرف اس بات کی اجازت دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ جو ڈراما رچائے جا رہا ہے شاہ صاحب نے بڑا واضح آپ کو کر دیا مردم شماری کا یا ڈی لیمیٹیشن کا کانسپٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں آرٹیکل فیفٹی ون کے تحت آپ نے حلکہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں انہوں نے حلکہ بندیوں کی نومن کلیچر کو چینج کرنا ہوتا ہے کہ کتنے حلکے کہاں کہاں دینے ہیں اور اس کی پورے فگر کو چینج کرنا ہوتا ہے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اور اگر جسے یہ سنسیر تھے تیس اپل کو لاسٹ ڈیٹ تھی اور میے میں یہ فائنلائز ہو گیا میے جون جولائی اگستہ کی انظار کرتے رہے چار دن پہلے یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے فار ڈیٹ پرپس انہوں نے صرف یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے چار دن پہلے تاکہ الیکشن کا التواہ ہو جائے اور اس دوران اگر ان کو یقین ہوتا تو آن دی ایکسپائری اختی ٹرم یہ بالکل ختم کرتے ہیں اپنا اور ساٹھ دن میں الیکشن کراتے ہیں لیکن انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرایا ایک تو تین دن پہلے ڈیزولپ کرتے ہیں اور چار دن پہلے وہ صرف اس لیے یہ سینسلز کا فیصلہ کراتے ہیں اور سینسلز میں جو ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دی کن ناٹ ڈیسائیڈ دی ایشیو آن دی بیسز آف پنجاب انکی پی کے کیونکہ آئین کی روح یہ ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پالیسی ڈیسیانز دے سکتے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہوگا وہ کوئی پالیسی ڈیسیانز نہیں دے سکتا یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ بھی اور آئین کا تخاظہ بھی اگر وہ اس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ کمپوزیشن ان کانسٹیوشنل ان اللیگل ہے تو لہٰذا سی سی آئی کا وہ فیصلہ بھی ان کانسٹیوشنل ہے اور اس کو بہانہ بنا کے الیکشن کا التوار ٹوٹل ان کانسٹیوشنل ہے اور ہم سپریم کورٹ میں آپ نے کہا پی ڈی ایم کے حوالے سے جو پی ڈی ایم اور اس کی جو جماعتیں سینسل کے حوالے سے جو کچھ کیا کچھ ایسا ہی نہیں نظر آرہا خود قتل کر کے آپ اب اوروں سے پوچھتے ہیں کیا ماجرہ ہوا کہ خود ہی سی سی آئی میں منظوری دیتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں جو صورتیار کرنٹ ہے جو آپ نے گارکنان کی تذکرہ کیا سندھ ہوت سے لے کے یہاں پر پرس کانسے گرفتاریاں سب کچھ ایک بیٹھ کے نشان کے لیے ہی تو کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کا نشان نہ آئے پولنگ کے دے کے اوپر تو آپ ہی پچھے آرشیں ساری قوم کو عذاب میں ٹالا ہو دیکھئے بیٹھ کا نشان ہمارا حق ہے بیٹھ کا نشان ہماری پہچان ہے دو ہزار تیرہ کے انتخابات طریقہ انصاف کس نشان پہ لڑی بیٹھ دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہم کس نشان پہ لڑے بیٹھ آج ہم تقاضہ کیا کر رہے ہیں بلے کا زمنی الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے لوکل گورنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو یہی الیکشن کمیشن ہمیں بلے کا نشان دیتا ہے اب اس کو اگر ابحام میں ڈالا ہوا ہے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ بھی ہمارا مسئلہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے اور علی زفرز آپ نے غالباً منگل کو وہاں پیش بھی ہونا ہے ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے دیکھئے بلے سے نہ گھبرائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کار کردگی اچھی تھی ان سولہ وہاں میں اور لوگ بہت مطمئن ہیں کیونکہ پیٹرل جو ہے وہ خاصہ سستہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ اس سے مطمئن ہے جو بجری کے بل پچھلے مہینے آئے تھے وہ تسلی بکش تھے اور اس مہینے جو آنے والے ہیں دل تھام کے بیٹھے کے آنے والے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو معاشی اقدامات آپ کے تھے ان کو لوگوں نے سراہا ہے تو پھر آپ کو گھبرات کس بات کی تحریک انصاف تو بقول آپ کے معیشت کو بگاڑ گئی تھی اور آپ کی ایک تجربہ کار ٹیم نے اس کو آکے صدھار دیا تو جب آپ نے صدھار دیا آپ نے تاریخی اقدامات اٹھائے آپ نے انقلابی اقدامات اٹھائے تو پھر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا سامنا کریں اور تحریک انصاف کمال ہے جو اس کا بانی ہے وہ جیل میں بھی ہے نشان سے بھی کام پہ ٹاک رہی ہیں تو خدا کے لیے حمد کیسی ہے شاہدی ان تو سن لیں یہ دو سن لیں یہ بتائیے بتائیے رفتر مضوع پشتین کے درنے میں فوج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف نعرے بازی ہوئے سر تو آپ کیا سمجھتے ان کی گریبتاری کبار ہے جس طرح دوسرے سیل پہ ان تحریک انصاف جو کیا جارے اس کا نوٹس مجھے لینا چاہیے سر آپ کیا سمجھتے گریبتاری دیکھئے میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ موقف ہے جب آپ ملک کی مقبول ترین قیادت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کریں گے جب آپ ایک وفا کی جماعت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو جگہ ریڈیکل فورسز لیں گی ریڈیکل فورسز لیں گی اس لیے میں کہوں گا کہ اس پر غور و فکر ہونا چاہیے جو کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے پاکستان افضل ہے مقدم ہے اور پاکستان کے دار و خلافہ میں اگر اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی نعرے بازی ہو تو قابل فکر ہے شاہ صاحب بتائیو جی ایک سوال ہے ایک سوال پر یہ ہے کہ ایک سوال آپ آجا تو آجا تو آپ جی اس کے بعد آپ صاحب دو سوال آپ سے ایک سوال یہ ہے میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا گیا کہ آپ اسی ڈیل کے تحت پائے پائے دیں اور سیکنڈ پوششن یہ ہے کہ آپ کی الیکشنز ڈیلے کے اوپر تحقودات کا اضار کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے تو کیا آئیدہ عام اتحابات نے پاکستان پیپلز پارٹی اور میڈیا اتراب کر سکتی ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسی پریس کانفرنس پر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے گزارش کی ہے ان کے نامبر قائدین نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ نوے دن کے اندر اتحابات جاتے ہیں اگر وہ نوے دن کے اندر اتحابات جاتے ہیں تو ہمارے موقف اور ان کے موقف میں ایک مماثلت آگئی جماعت اسلامی نے اس پر پوزیشن لی ہے اور جماعتوں نے پوزیشن لی ہے طریقہ صاف سنجید کی سے غور کر رہی ہے کہ اس ایک نقاطی ایجنڈے پر الیکشنز بدن نائنٹی ڈیوز اس پر کیا مشاورت ہو سکتی ہے اور شیاسی تبادنہ خیال ہو سکتا ہے اور اس کو کور کمیٹی میں لے جانے کا ارادہ ہے اور کور کمیٹی اگر اس پر اتفاق کرتی ہے تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں کہ دیگر جماعتوں سے رجوع کر کے اس پر ایک نیشنل کنسنسز بلڈ کیا جائے اس میں حقیقت نہیں ہے آپ کے سوال سے پہلے ایک بات سے میں باضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک یوکے میں انجیو نے ایک کوئی لیگل ٹیم ہمارے کا ریفرنس دیتے ہوئے کوئی فنڈس کریئٹ کرنے کی بات کی ہے ہم پاکستان کی کوئی لیگل ٹیم اس میں انوالڈ نہیں ہے اور ہم نے اس کی سختی سے تردید کی ہے کہ کسی کو ہم نے آرثرائز نہیں کیا کہ کوئی فنڈس کریئٹ کرے کوئی بھی پٹیشن فائل کرنے یا کسی حوالے سے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی کسی لیگل ٹیم نے وہاں یوکے کی کسی انجیو کو آرثرائز نہیں کیا یہ سے وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ بتانا ہوں میں شکر گزار ہوں شاہد شاہد صاحب یہ کیونکہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی تو شکریہ آپ نے اس کو واضح وضاحت کر دی سر جو خبر ہے دو تین روز سے میڈیا کی زینت بنایا ہے کہ اس میڈیا کی امبیسی میں جو امریکی سفیر ہیں ان کی آپ کی ساتھ طریل ایک ناشتے کے ٹیبل پر نشیست ہوئی ہے اور عمران خان کی رہائی سے مطلق آپ نے اچھے بات چیت کی ہے اور مغربی جو سفیر ہیں ان سے بھی طریقی انصاف رابطے میں ہے دیکھئے اس حد تک یہ خبر درست ہے کہ آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر نے تحریک انصاف مجھے اور کچھ ساتھیوں کو دعوت دی اور ناشتے پہ ایک ملاقات ہوئی جس ملاقات میں اہم آہ ایمبیسٹرز موجود تھے جس پہ امریکہ کے سفیر بھی موجود تھے ہم نے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے جو ایوالف کر رہی ہے اپنا موقف پیش کیا انتخابات کے بارے میں جو ہمارا کانسٹیچوشنل موقف ہے جو میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں اس پر تبادلہ خیال کیا اپنا موقف پیش کیا جو ہمیں تشویش لاحق ہو رہی ہے رائزنگ ٹرین آف ٹیررزم ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں آئے دن انسیڈنس ہو رہے ہیں مثال کے طور پر پچھلے بارہ ماہ میں صرف خیبر پختون خواہ میں تقریباً چورانویں فیصد ٹیررسٹ انسیڈنس میں اضافہ ہوا ہے ریجنل سیچویشن اس کا اس پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا اس پر تبادلہ خیال ہوا تو ہماری اس پر اچھی گفتگو ہوئی جو میڈیا میں ایک تاثر آیا ہے اور ایک کنفیوجن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں کوئی بات ہوئی یہ درست نہیں ہے سائفر کے بارے میں بات ہوئی یہ درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ہاں میٹنگ ہوئی ملاقات ہوئی دیکھئے جڑا والا میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں حکومت پنجاب کا یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ law and order situation اس حد تک بگڑ گئی کہ پاکستان کے شہری ان کی املاق متاثر ہوئی ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا نوٹس لیں گے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ہونے والے چیف جسٹس صاحب غالباً آج وہاں گئے ہوئے ہیں اور خود انہوں نے جا کے آنکھوں دیکھا انہوں نے اپنا ایک impressions اپنے لیے ہوں گے لوگوں سے ملے ہیں تباردہ خیال ہوا ہے تو یہ ایک serious situation ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کا فیلئر ہے پولیس کی کوتائی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس ہونا چاہیے Thank you